حمال الرحمن اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیبلٹ ٹونو فلیکس بی سے مطلق بات کریں گے کہ ٹونو فلیکس بی کیا ہے اس کے یوزیز کے انڈیکیشنز اور اس کے کنٹر انڈیکیشنز اور اس کے سیڈ افیکٹ سے مطلق بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹونو فلیکس جو ہے یہ انلجیزک اینڈ انٹی پیرٹک یعنی درد اور بخار میں استعمال کرنے ہونے والی یہ میڈیسن ہے اور اس کا جو فارمولا ہے وہ ٹراماڈول اور پیرسٹرمول یعنی دو فارمولا پر مشتمل ایک کمبینیشن ہے اب اس میں اس کی مقدار کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں ٹراماڈول ہے وہ تھرٹی سیون پوائنٹ فائی مل ایم جی ہے اور پیرسٹرمول جا ہے وہ تھری ٹونٹی فائی یعنی تین سو پچیس میلے گرام ہے یہ اور یہ آپ کو بتاتا چاہیے یہ اس کی فارم کیا ہے فارم کس کس فارم یہ اویلیبل ہے تو یہ آپ کو بتاتا چاہیے ٹیبلٹ کیپسول اور انجیکشن فارم میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں تو اس میں ٹونو فلیکس بھی اور ٹونو فلیکس ایسا یہ اس میں ٹیبلٹ اویلیبل ہوتی ہیں اور یہ اس میں کیپسول ایک طرح ہی ہوتا اور یہ فیفٹی میلیگرام میں ہی ہوتا ہے اور انجیکشن جو ہے وہ ٹو ایمل کا ہوتا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی بنانے والی کمپنی جو ہے وہ سامی فارمہ ہے جو کہ ایک بہتین میڈیسن بنانے والی کمپنی ہے اب اس کے یہ تو اس کا اور اس کا فارمولیشن ہو گیا اب اس کی جو ہے وہ یوزی یعنی انڈیکیشن سے مطلق آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹونو فلیکس بھی اس کے یوزیز کے ہیں تو ساب سے پہلے عمومی طور پر یہ جسم درد کے لیے باڈی پین کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں باڈی پین شدید یا نارمل دونوں صورتوں میں اس کا استعمال ہو کرای جاتا ہے دوسرا نوروجیکل ڈس آرڈر کے لیے اس میں باڈی کی مومنٹ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہاتھ اور پاؤں کامپنے لگتے ہیں اور جائنٹس میں سٹیفنس آنے لگتی ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی ویسے وہ صحیح طریقے سے موو نہیں کر پاتے جسے عام طور پر ہم راشا کہتے ہیں جانے کے ہاتھوں کا وہ کامپنا جس کو راشا کہتے ہیں اس کنڈیشن میں بھی آپ ٹرونو فلیکس بھی گولیاں کیپسور اور انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کڈنی پین اس کے علاوہ کڈنی پین میں بھی آپ اس کو یوز کرا سکتے ہیں اکثر اکثر گردوں میں پتھری بغیرہ کی صورت میں گردوں میں شدید درد ہوتا ہے تو اس کے لئے ٹرونو فلیکس بھی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مائگرین میں بھی اس کا استعمال کی جاتا ہے مائگرین یعنی آدھے سرد کے درد کو مگرین کہتے ہیں اور یہ جو ہے وہ مسکولر پین میں بھی اس کو یوز کرا سکتے ہیں مسل میں درد یا کھچا ہو تو یہ یا درد کی وجہ سے موگو میں نورمل نہ ہو تو یہ یا مسل کریمز وغیرہ ہو تو اس کا یوز آپ کرا سکتے ہیں ڈینٹل پین میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی دانتوں میں درد یا مسلوں سے درد اور خون آنے کی صورت میں اس کا یوز نہیت اہم ہے اس کے علاوہ موہ میں دانتوں کے درد کے باعث سویلنگ ہو تو اس کے لئے اس کا یوز کرا سکتے ہیں ائر پین یا اس کو کان کیا درد کہتے ہیں اس میں یا کان میں سویلنگ وغیرہ یا انفیکشن کی صورت میں جیسے کان کے اندر پوڑا یا پینسنی یا زخم کے درد شدید ہو تو آپ ٹون آف لیکس بی کا استعمال کر سکتے ہیں اور جائنٹ سپین یعنی کہ جوڑوں کا درد میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب پوسٹ آپریٹ یعنی کہ کسی بھی آپریشن کے بعد آپ مریض میں درد وغیرہ شدت اختیار جب کرتا ہے تو اس درد کو کم کرنے کے لئے اس کو کیبلٹ یا انجیکشن کسی بھی صورت میں اس کا استعمال کرایا جا سکتا ہے جسم پر چوٹ زخم وغیرہ لگنے کی صورت میں بھی آپ ٹون آف لیکس بی کا استعمال کر سکتے ہیں اب یہ تو تھے اس کے انڈیکیشن یوزیز وغیرہ اب اس کے سائیڈ افیکٹ سے مطلق بات کرتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہے تو اس میں نازیہ پومیٹنگ یعنی متلی الٹی وغیرہ ہو سکتی ہے اس کے میں کے علاوہ ہائپر سینسٹیوٹی رییکشن یعنی کہ سکین کے اوپر الرجی یا ریشز وغیرہ ہو سکتے ہیں اور اوور ڈوز لینے سے ڈائریہ بھی ہو سکتا ہے یعنی دست وغیرہ لگ سکتے ہیں اور اوور ڈوز سے چکر بھی آ سکتے ہیں اور بہت کار نیند کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اب اس کی ڈوز وغیرہ اس کے مطلق آپ کو بتاتے چلیں کہ کم عمر بچوں میں اس کو ہرگز استعمال نہیں کرایا جاتا اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے افراد میں اس کا یوز کرا جاتا ہے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے افراد میں ایک گولی سبو اور ایک شام یعنی کہ دو مرتبہ اس کو دیا جا سکتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چلڈن بچوں میں اس کو نہیں استعمال کرایا جاتا ہے وہ بڑوں میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے پریگننسی میں